جتنے عالم میں اللہ کے سوا رحمت حضور ہے اب جو رحمت برساتا ہے وہ درجے میں چھوٹا ہو گیا یا بڑا یقینا جو برسا رہا ہے رحمت وہ درجے میں عالی ہو گیا جس پر رحمت برسائی جا رہی ہے وہ درجہ اور مقام میں ادنا ہو گا چونکہ رحمت لے رہا ہے شکت لے رہا ہے اب آپ کو رحمت کا مطلب حضور کی شانِ علو بھی عالی شانت اس اندازہ ہوا کہ عالمین کیا رحمت کے لئے رحمت بند کر آئے تو یہ تمام عالمین کیلئے رحمت بند کر آیا اگر یہاں بیٹھے ہوئے امتیوں میں سے جو حضور پر دروت پڑھے اور انہیں اجاز کرے حضور کی رحمت اس پر کیوں نہیں بند کرتا ہے تو تمام عالم کی ہی ہے نا تو ہم بھی تو ایک سلم کا حصہ ہیں ہم بھی تو ایک عالم کا حصہ ہیں کچھ لوگ چھتری کے نیچے ہوتے ہیں کچھ لوگ چھتری کے نیچے ہوتے ہیں تو ان سے دوری ہے اندھیرہ اور مرکہ نوشنی ہے رحمت تو برس رہی ہے لیکن ہم نے غفلت کی چھتری اپنے سر پر تانگ رکھی ہے رحمت برس رہی ہے ہم نے حرام کم آ کر حرام کی چھتری اپنے سر پر لگا رکھی ہے رحمت برس رہی ہے خضور کی محبت سے غفلت کر کے دنیا کی لڑکیوں کی اور گناہوں کی محبت دن میں بسا کر گناہ کی چھتری سے اس رحمت کو رکھے رکھا ہوا ہے رحمت برس رہی ہے نوازیں پدا کر کر کے ہم نے اس رحمت کو رکھے رکھا ہے والدین کی بیرگی اگر کر کے ہم نے اس رحمت کو رکھے رکھا ہے نشا کر کر کے ہم نے اس رحمت اپنے اوپر برسکے سے رکھے رکھا ہوا ہے گناہوں کی چھتنی کو ہٹا کر جرام مصطفیٰ کی طرف نگاہ کر کے تو دیکھو کس طرح انتا کے نبی رحم فرمایا کرتے ہیں آج بھی وقت گناہوں کو رحم فرما دیا اور جرام فرما دیا اور کیسا رحم فرما دیا جب قرآن کہنا ہے اللہ نے قرآن نایار اتار دی اور قرآن دریل بن گیا مَا قَعَ اللَّهُ لِي عَذِبَهُ عَنُ تَقْمِهِم اے رسول یہ کام بھلے گناہ والے اور عذاب والے ہیں لیکن چونکہ آپ کی رحمت کی چھتری کے اوپر تری ہوئی ہے تو اللہ کا عذاب نہیں اترتا ہے اللہ کا عذاب اس کے اترتا نہیں ہے دہترہ آسان تنہا ہوا ہے تو طبع عالم ور آپ کی رحمت کی جادر تری ہوئی ہے اس کے عالم قائم اور انسان بچے ہوئے ہیں مَا قَعَ اللَّهُ لِي عَذِبَهُ وَأَنْتَ فِيْهِم حضور آبِ ان کے درمیان بھائیں